اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھا خیریت سے ہوں گے آج میں یہ بڑیاں بنانے لگی ہوں پنجابی میں اسے وڑیاں کہتے ہیں اردو میں اسے بڑیاں کہتے ہیں آپ جو مرضی اسے کہہ لیں پہلا یہ کچھے کیمے کی وڑیاں ہیں یہاں بڑیاں ہیں اور یہ کہ اس کو بنانے کی ترقیب میں پہلے بتا چکی ہوں وہ میرے چینل میں موجود ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا ہنڈی میں آئل لے لینا ہے آنچ میں تھوڑی سی تیز کار دیتی ہوں آئل لے لیا اب اس میں میں یہ دیکھیں یہ ایک درمیانے سائز کا پیاس تھا جس کا آدھے حصہ میں نے آدھا جو پیاس تھا وہ میں نے براؤن کر کے ہاں سے اس کو کرش کر لیا اور آدھا پیاس میں نے اس طرح آملیڈ کی طرح چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا اور دو آدھا ٹماٹر ہیں اور ایک گھٹھی لسن کی تھی جو اس میں نے پیس کے رکھ لیا اس کے علاوہ یہ سب مسالے جائیں گے چھٹکی بھر کلونجی جائے گی آدھا چائے کا چمچ حلدی جائے گی ایک چائے سے تھوڑا کم نمک ہے کیونکہ اس بڑیوں میں بھی نمک مجود ہے اسی طرح ایک چائے کا چمچ سرخ مرچ ہے پیسی بھی سوکا دھنیا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں کالی مرچ ہے ایک چمچ سوکا دھنیا ہے اور آدھے سے بھی کم کالی مرچ ہے اور بہت کیا ہے اور لسے چمچ سوکی عشان مرچ ہے اس کے علاوہ یہ کھڑے مسالے میں صرف میں ایک بڑی لائچی ڈال رہی ہوں صفیز زیرہ اور دالچینی یہ چیزیں ہیں اب سب سے پہلے یہ میں اس میں تھوڑا سا آئیلی ہے اس میں یہ میں پیاس چامل کر رہی ہوں اس کو ہلکا سا ہم سوٹے کر لکھیں اور دوسری جگہ میں مچس کے دربینگ یہ پیاز میں اس کو ہلکا سا سوتے کر دیں اور دوسری سائٹ پہ چولے پہ میں نے یہاں پیاز براؤن کیا تھا وہی آئل موجود ہے اور یہ بڑیاں ان کو میں نے ہلکا سا پانی سے بس ہنگال لی ہے سمجھے دھو لی ہے بس اور اس کو میں اس آئل میں نا یہ تھوڑے سے آئل میں اس میں ہم اس کو فرائی کر لیں گے اتنی دیر میں یہ تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی براؤن ہو جاتی ہیں اچھی طرح ان کو کار لیتی ہوں تو سا ساتھ یہ اب یہ پیاز تقریبا سوتے ہو گئے اب اس میں میں یہ لسن ڈال دوں گی یہ تقریبا ایک بڑا کھانے کا چمچ لسن بن گیا چھوٹی گھٹھی تھی لسن کی یہ اس میں ڈال لی ہے ہنڈی میں چون ہی اس کی مجھے تھوڑی خشبو آتی ہے تو ساتھ ہی ہمپا کی چیزیں ڈال لیکن اس دوران یہ میں کھڑا مسالہ اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ ڈال چینی اور پڑی لچی اور اس کو بھی ہم ہلا دے جائیں گے یہ لسن میں سے سمیل آنے شروع ہو گئی ہے پیاری سی پشبو آنے شروع ہو گئی ہے اب اس میں ہم یہ اور اس کے ساتھ یہ باقی یہ کمام مسالے یہ میں نے شامل کر دی ایسی ڈال رہی ہم سئی ایسی ڈال رہی ہم سکتے ہیں ایسی ڈال رہی ہم سکتے ہیں سکتے ہیں اچھا جی یہ اب ist میں اپنا کو دھوڑا ساتھ ایک گھون سمجھیں پانی ڈال رہیں تمہاتر کو بھلانے کے لیے کر کے اس کو ڈھاپ کے دی ارتضی ایسی ڈال رہی ہے اس کو بھی دیکھیں یہ ہو گئی ہے تقریباً اب ان کو میں اتار لیتی یہ تقریباً ٹماٹر نرم ہو گیا اور یہ جو میں نے براؤن کی تھی ہلکی سی فرائی کئی ہیں براؤن کیا کرنی ہلکی سی فرائی کر کے یہ ان کو اب جو کی ہیں اس میں کڑائی میں وہ اب میں اس میں شامل کرتا ہوں گی اور اس کے ساتھ ہم اس کو گھون لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں یہ براؤن کی آوہ کرش کی آوہ پیاس ڈال رہی ہے یہ بھی ڈال رہی ہے اور اس میں اینڈ میں تھوڑا سا گرم مسالہ جائے گا اور ساتھ آپ چاہیں تو بھنا ہوا زیرہ پیسا ہوا زیرہ بھنا ہوا پیسا ہوا زیرہ بھی شامل کرنیں گے تو زیادہ اچھا زائقہ ہو دیں اب اس کو میں اس آرام سے ہلکی درمیانی اسی آنچ میں اس کو میں مسالے کے ساتھ بھون لیتی ہیں یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ڈال کے تو ہلکی آنچ میں پھون لیں گے لیکن مجھے تھوڑا پیاس اس میں کھڑا کھڑا محسوس ہوا تھا اور کچھ بڑیاں بھی تھوڑی سخس ہی محسوس ہوئی ہیں تو ان کو اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو ہلکا سا پانچ سے پانچ منٹ کے لیے میں نے ایسے ڈھاک دیا تھا ایک گھونٹ پانی ڈال کے نا تو ایسے میں نے ڈھاک دیا تھا اب میں نے اسے کھول لائے اور اس کو اب ہم بھون لیتے ہیں اچھی طرح پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا پانی جائے گا اور اس کو مزید کھلا لیں گے اور یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے آپ کے ساتھ میں بھی اور پھر میں چک کے بتاؤں گی کہ آپ کو کہ یہ کیسی بنی ہے ٹھیک ہے اس کو اب میں بھون لوں گی آئے لانے تک یہ اب تقریباً بھوننے کے قریب ہے تو پھر اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تو یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ٹرائی کیا کریں کبھی بچپن میں میں نے یہ اپنی خالہ کے گھر کھائی تھی تو مجھے اس کا کچھ کچھ ٹیسٹ یاد ہے یہ تھوڑی یہ نہیں ہے کہ کوفتوں کی کی طرح بلکل نرم ہوتی ہے تھوڑی ہوتی یہ سخت سی ہے لیکن ان کا ایک الگ فلیور ہوتا ہے ایک سوکھے ہوئے کیمے کی طرح کا یہ کہ یہ اس ٹائپ کی ہوں گی تو مجھے یاد آتا ہے وہ تو بہت اچھی ہوتی تھی بہت مزی کی دیکھتے ہیں پاک پاک جائیں تو چک کے دیکھوں گی میں بھی کہ کیسی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ آئیل نکل آیا ہے اب میں اس میں پانی شامل کروں گی پہلے میں نے ایک گھونڈ پانی اس لیے ڈالا تھا مجھے پیاس تھوڑا اس میں کھڑا کھڑا لگا تھا تو اب یہ مسالہ ملائم ہو گیا تو اب میں اس میں یہ آئیل دیکھیں نکل آیا تو اب میں اس میں یہ پانی شامل کر دیتا ہوں جس میں یہ کھڑا ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے تھوڑا سا اوٹ ڈال دی ہوں زیادہ میں شورہ نہیں زیادہ رکھوں گی یعنی مناسب رکھوں گی نہ بہت کم اور نہ بہت زیادہ اس کو اب میں کم از کم پندرہ منٹ جو ہے اسی طرح ٹھاک کے پکاؤں گی اچھا جی آپ لوگ کہیں گے کہ میں ہانڈی سے ایک دم ککر پہ کیسے آگئی بات یہ ہے کہ یہ نا یہ مجھے تھوڑے سخت محسوس ہوئے نا میں نے پندرہ منٹ ہانڈی میں گلائے مجھے پھر بھی سخت ہی محسوس ہوئی اور ٹائم بھی زیادہ مطلب یہ کہ لگنا تھا زیادہ تو پھر میں نے اپنی خالہ کی بیٹی یعنی کزن کو فون کیا انہی خالہ کی بیٹی کو جنہوں نے مجھے یہ ریسپی بتائی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کوککر میں تم گلانا کیونکہ یہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں تو اس طرح میں نے اس کوککر میں گلالی ہے اب یہ تقریباً ریڈی ہیں لیکن یہ کہا جائے کہ یہ کوفتوں کی طرح نرم ہوتے ہیں ایسے نہیں ہیں یہ تھوڑی ان میں سخت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اور آپ سے بھی یہی ہے کہ آپ اس کو بہتر ہے کہ آپ نہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے بس وہ آپ کوکر میں کر کے تو اس کو کم از کم بیس منٹ آپ ضرور اس کو شون کرائیں ٹھیک ہے اس کی بیس منٹ تک اس کو اُبالنے کے یعنی سی ٹی بجنے کے بیس منٹ تک آپ نے اس کو کرنا ہے تو یہ ہے کہ اب میں اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر چک کے دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے بننے ہیں ٹھیک ہے یہ اب تیار ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور یہ سفید بھنا ہوا زیرہ یہ ڈاپ نہیں ہوں ہرا دھنیا مجود نہیں تھا اس لیے پھر میں نہیں ڈال رہی آپ ضرور ڈالیں اور اس کو یہ ہے کہ یہ میرا فرس ٹائم ہے آپ کے ساتھ ہی بنانا تو یہ کہ آپ بھی میری طرح ہی سیکھیں کہ یہ مجھے اب دوبارہ فون کر کے ان سے پوچھنا پڑھانا تو اب یہ ہے کہ میں اس کو سولہ سا چکتی ہوں اور پھر پتا چلتا ہے کہ یہ کیسے بننے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑے اس کو چک کے بتاتی ہوں ڈال رہا ہوں زبردست ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ٹھیک ہے آپ نے نمک زیادہ کم ڈکھنا ہے تھوڑا کیونکہ ہم لوگ تو کم ہی کھاتے ہیں مجھے تھوڑا سا نمک تیس لگ رہا ہے لیکن آپ تھوڑا سا کم سالن میں ڈالیں گے اور ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابلے وے چاول اور روٹی کے ساتھ بلکل سیٹ بیٹھے گا اور آپ چاہیں تو ابلے وے چابلوں کے ساتھ کھائیں چاہیں تو ڈوٹی کے ساتھ اور واقعی ہی مزے کہ میں یہ نہیں کہ یہ میں نے بنایا اس لئے کہہ رہی ہوں انشاءاللہ آپ بنائیں گے آپ کو اچھا لگے گا تو اس کے ساتھ ہی شکریہ آپ سب لوگوں کا اور یہ ہے کہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز اور دلی خواہشات کو پورا کریں کہ